آج جو پیپر پڑھنا ہے وہ اسسٹنٹ کا ہے بی ایس سکسٹین ٹو تھوزن ٹونٹی جو کہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری فارم ڈیوالپمنٹ کا ہے اسسٹنٹ ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ میں ان کی سیر ساتھی رہتے ہیں سکسٹین سکیل کا ہوتا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ انفرمیشن ہے اس میں ایکسٹر جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ لکھ لیجئے گا آج کی کلاس میں ہم پوری اس کی پورا پیپر کو کریں گے اور کافی امپورٹنٹ چیزیں اس میں ڈسکسٹ کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا اوشن کون سے ہے پیسیفک اوشن بی ایز ارائیٹ اوپشن دنیا میں سب سے بڑا اوشن پیسیفک اوشن ہے ٹوٹل پانچ اوشن ہیں پیسہ ایک ورڈ ہے پی اے آئی ایس اے پیسہ یہ پانچ ورڈ ہی پانچ اوشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں پی سے پیسیفک اوشن اے سے اٹلانٹک اوشن آئی سے انڈیا اوشن اے سے سودرن اوشن اے سے آرکٹک اوشن یہ ٹوٹل ہیں بھی پانچ اوشن اور ارینجمنٹ بھی ان کی یہی ہے پیسیفک سب سے بڑا ہے پھر اٹلانٹک ہے پھر انڈیا ہے پھر سودرن ہے پھر آرکٹک اوشن ہے سیکنڈ ہے who is believed سیکنڈ قوشن ہے who is believed the builder of بادشاہی موسک ان میں سے بادشاہی مسجد کا بلڈر کون تھا کس نے بنائی تھی اورنگزیب آلمگیر نے be is the right option سیکسٹین سیونٹی تھری میں سولہ سو تیہتر میں اورنگزیب آلمگیر جس نے اپنی جو کہ باب بر جو کہ مغل ایمپائر میں آیا تھا اور تقریباً لاسٹ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے مغل ایمپرر آئے ہیں جن کی اتنی زیادہ کوئی کامیابی نہیں تھی سکسیسفل نہیں رہے تھے تو اس نے بیسیکل یہ شاہ جہاں کا بیٹا تھا باپ کو اس نے قید کیا تھا آٹھ سال کے لیے اور اس کے بعد اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی بھائیوں کے ساتھ جنگیں لڑیں کیونکہ بھائی اقتدار میں آنا چاہتے تھے اور وہ اس اقتدار کے اہل نہیں تھے یہ متقی اور پرہیزگار انسان تھا یہ چاہتا تھا کہ انڈین سب کانٹیننٹ بہت زیادہ آگے ترقی کرے بہت آگے بڑھے تھی ریاست چھوڑ کے تو سسٹین ساونٹی تھوئی ہے نیکسٹ ہے تربیلہ ڈیم از آن وچ ریور تربیلہ ڈیم انڈس ریور پہ ہے ایز رائٹ آپشن انڈس ریور میں کے پی کے میں ہے خیبر پختونخواہ میں نائنٹین ساونٹی سکس میں کمپلیٹ ہوا تھا تربیلہ ڈیم اس کے علاوہ منگلہ ڈیم ہے منگلہ ڈیم نائنٹین سکسٹی ساون میں کمپلیٹ ہوا تھا جہلم ریور پہ ہے اور میر پور ڈیسٹک میں ہے میر پور ڈیسٹک آزاد کشمیر میں ہے یہ ایکسٹر چیزیں لکھتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے اس کے علاوہ وارسک ڈیم ہے وارسک ڈیم کابل ریور پہ ہے نائنٹین سکسٹی میں جا کے کمپلیٹ ہوا تھا اور کے پی کے میں ہے خیبر پختونخواہ میں نیکسٹ ہے ویچ امانگ ڈا فالنگ کنٹری ان میں سے کونسی کنٹری ہے جو کہ دو کنٹینینٹ میں ڈیوائیڈ ہے ترکی ترکی بتایا تھا آپ کو رشیا بتایا تھا یہ دو کنٹریز ہیں جو کہ ایشیا میں بھی آتی ہیں اور یورپ میں بھی کونٹ کی جاتی ہیں تو اس میں ترکی ہے بی اس ارائٹ اپشن سن لیں پولینڈ کا کپٹل وارسا ہے ترکی کا کپٹل انکرہ ہے ایران کا کپٹل تہران ہے اور یو ایس اے کا کپٹل واشنٹن ڈی سی ہے ٹوٹل بونز ان ہیمن باری آر ٹو زیرو سکس دو سو چھے ہڈیاں ہوتی ہیں انسانی جسم میں اور بی بی میں تری ہنڈر ہوتی ہیں بچے میں تین سو ہڈیاں ہوتی ہیں گو بی ڈیزرٹ کس کنٹری میں ہے بی اپشن منگولیا میں بی اس ارائٹ اپشن اب ان کے کپٹل سن لیں چائنا کپٹل بیجنگ ہے منگولیا کا کپٹل اولن بیٹر ہے اولن بیٹر ہے اولن بیٹر ہے منگولیا ازبکستان کا تاجکستان تاشکن ازبکستان کا تاشکن کیپٹل ہے اب گو بی ڈیزرٹ دیا ہوا ہے گو بی ڈیزرٹ منگولیا میں ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ دشت لت ڈیزرٹ ہے جو کہ اگزام میں آتا ہے وہ ایران میں ہے ٹکلا مکان ڈیزرٹ ہے وہ چائنا میں ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیزرٹ ہے ٹائگر وڈ ایک پلیئر ہے جو کہ کس سپورٹس کا ہے گولف کا ہے یو ایسے کا پلیئر ہے گولف کھیلتا ہے ٹائگر وڈ اس کا نام ہے ٹائگر وڈ ایک پلیئر آف وچ سپورٹس گولف کا ای اپشن اور یو ایسے سے بلونگ کرتا ہے ہمینی نشان حیدر ہے بین ایر فورس ایر فورس کو کتنے نشان حیدر دیے جا چکے ہیں اے ایز رائٹ اپشن ون دیکھیں نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے ملٹری کا جو کہ کسی کی بہادری پر دیا جاتا ہے پریوری میں سب سے بڑا ایوارڈ نشان حیدر ہے جو کہ ملٹری ایوارڈ ہے ٹوٹل آج تک نشان حیدر گیارہ مل چکے ہیں الیون اور پہلا جو ملا تھا محمد سرور کو ملا تھا بار بار آتا ہے اگزام میں اور جو لاسٹ ملا تھا وہ لالک جان کو تھا لاسٹ ملا تھا لالک جان کو کارگل بار میں نائنٹی نائنٹی نائن میں جو ہوئی تھی وہاں پہ لالک جان کو آخری نشان حیدر ملا تھا اس کے بعد کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی تو پھر نشان حیدر کہاں سے ملتا تو یہ ائر فورس کو صرف ایک ہی ہے اور وہ راشد منحاس کو ملا تھا راشد منحاس کیونکہ ائر فورس سے بلانگ کرتے تھے اور وہ سب سے ینگیسٹ نشان حیدر ریسیپینٹ بھی ہیں سب سے ینگیسٹ ہیں ان میں سے جہاز کو کس نے انوانٹ کیا تھا رائٹ برادرز نے بھی رائٹ آپشن اب رائٹ برادر تھے دو بھائی انیس سو تین میں ویلبر رائٹ تھا اور اور وائل رائٹ یہ دو نام تھے ویلبر رائٹ اور اور وائل رائٹ جو کہ یو ایسے سے بلانگ کرتے تھے ان دونوں نے جہاز کو بنایا تھا انوانٹ کیا تھا ان وچی ائر محمد بن قاسم انویڈڈ سندھ ان میں سے کس سال محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا ساب سو بارہ ایز در آئیٹ آپشن راجہ داہر کی خلاف محمد بن قاسم نے جنگ لڑی تھی کیونکہ راجہ داہر یہاں پہ ہندو تھا سندھ میں اس کا قبضہ تھا ملتان بھی ٹوٹل کبر کیے ہوئے تھا یہاں سے سندھ میں جو بھی جہاز آتا اس کو لوٹ لیا جاتا تھا تو ایک دفعہ جہاز لوٹا گیا وہاں پہ کچھ بچیں عورتیں تھی جنہوں نے خات لکھا حجاج بن یوسف کو جو کہ پرشیا کے گورنر تھے پھر حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے اور اپنے داماد جس کا نام محمد بن قاسم تھا اس کو بھیجا کہ یہاں پہ جائیں اس کے خلاف جنگ لڑیں اور فتح حاصل کریں تو یہ بیٹل آف اروڈ ہوئی تھی سات سو بارہ میں اے اوپشن بیٹل آف اروڈ اے آر او آر تو وہاں پہ محمد بن قاسم ون کر گئے تھے اور راجہ داہر کو شکست ہوئی تھی پروسٹریشن is obligatory in the حالی قرآن for how many times پروسٹریشن کہتے ہیں سجدہ سجدہ دینا قرآن پاک میں کتنے دوا سجدہ کا ذکر ہے 14 times ہے بی is the right option 40 14 times 14 ڈیلو ہے ویر is وارٹر لو سیچویٹید وارٹر لو کہاں پہ سیچویٹید ہے وارٹر لو بیسیکلی بیلجیم میں ہے ڈی is the right option وارٹر لو کیا چیز ہے اس کی ہسٹری سن لیں نیپولین بونا پارڈ تھا جو کہ فرانس کا سب سے بڑا لیڈر تھا فرانس کی آرمی کو ٹوٹل وہی کنٹرول کر رہا تھا اور اس وقت اتنا سٹرونگ تھا کہ دنیا کی کوئی بھی تاکہ تو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی بیٹل آف وارٹر لو ہوئی تھی 1815 جون 1815 میں وارٹر لو کے مقام پر بیلجیم میں ایک سٹی ہے وہاں پہ نیپولین بونا پارڈ ایک سائیڈ پہ دوسری سائیڈ پہ دوک ویلنٹن ہو گیا تھا یوکی ہیڈ تھا اس وقت آرمی کا اس کے علاوہ روشیا بھی انوال ہو گیا پروشیا بھی ہو گیا وہاں کے آس پاس کی دو تین اور کنٹریز بھی ہو گئی اس کے ساتھ جنگ لڑی تھی اور یہاں پہ نیپولین بونا پارڈ کو شکست ہوئی تھی وارٹر لو کی جنگ میں 1815 میں بیلجیم میں دی 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 آئپشن اب ان کے کیپیٹل سننیں اٹلی کا کیپیٹل روم ہے فرانس کا کیپیٹل پیریس ہے سپین کا کیپیٹل میڈرڈ ہے اور بیلجیم کا کیپیٹل برسل ہے نیکس ہے 13 LCM سٹینڈ فور LCM LCM جیسے کہتے ہیں میتھمیٹکس میں LCM نکال رہے ہیں LCM لیسٹ کامن ملٹیپل C is the right option نیکس ہے WHO WHO World Health Organization headquarter is located in جنیوہ A is the right option WHO means World Health Organization 1948 میں بنی تھی جنیوہ میں اس کا headquarter ہے بیسی کلی یہ health کی organization ہے جو انٹرنیشن لیول پہ health کے standard کو چیک کرتی ہے health کو maintain کرتی ہے اور health کے system کو international level پہ بہتر کرتی ہے اچھے سے لاز بناتی ہے health کے بارے میں تاکہ لوگوں کا باقی countries کا فیدہ ہو سکے باقی 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 زہیر الدین بابر زہیر الدین بابر کے بعد کون آیا تھا سکسسسر بعد میں آنے والا ہمائیو آیا تھا بابر کا بیٹا ہمائیو تھا بابر وہ تھا جس مغل امپائر کی بنیاد رکھی تھی پندرہ سو چھبیس میں پندرہ سو چھبیس میں فسٹ بیٹل آف پانی پت لڑی تھی اس نے ابراہیم لودی کے خلاف اور یہاں پہ یہ ون کر گیا تھا زہیر الدین بابر پھر اس نے مغل سلطنت کیا آغاز کیا پندرہ سو چھبیس نے ہمائیوں پر اٹیک کیا تھا اور اس سے سلطنت چھین لی تھی فیفٹین یئرز تک سوری ڈینیسٹی چلتی ہے پندرہ سو چالی سے لے کر پندرہ سو پچپن تک پھر دوبارہ سے ہمائیوں اٹیک کرتا ہے پندرہ سو پچپن میں اور یہ ون کر لیتا ہے سوری دینیسٹی کو شکست دیتا ہے پھر پندرہ سو پچپن سے لے پندرہ سو چھپن تک ایک سال پھر یہ رول کرتا ہے اور پندرہ سو چھپن میں یہ سیڑھیوں سے گر کر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب ہمائیوں جو کے سیکنڈ ایمپر تھا بادشاہ تھا بابر کتب الدین ابک ڈائیڈ ان ٹویل ٹین وائل پلین پولو کتب الدین ابک جو کہ سلیو ڈینیسٹی کا فانڈر تھا بارہ سو چھے سے لے کر بارہ سو دس تک اس نے رول کیا تھا سلیو ڈینیسٹی کو چلایا تھا سلیو ڈینیسٹی بارہ سو چھے سے لے کر بارہ سو نوے تک رہی تھی اس کا پہلا جو ہیڈ تھا سلیو ڈینیسٹی کا کتب الدین ابک تھا بارہ سو دس میں یہ پولو کل رہا تھا گیرہ اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی بی آپشن آتا ہے what is the designation of انٹونیو گویٹرز in the یونائٹی نیشن انٹونیو گویٹرز کا کیا designation ہے یونائٹی نیشن میں ایز سیکٹری جنرل آف یونائٹی نیشن ای آپشن ہے یونائٹی نیشن چوبیس اکتوبر 1945 کو بنی تھی نیو یارک میں اس کا ہیڈ کارٹر ہے جب بنی تھی سین فرانس سیسکو میں فاؤنڈ ہوئی 51 میمبر کنٹری نے اس وقت سائن کی تھے تاکہ ورڈ وار تھرڈ نہ ہو سکے اور ایک پلیٹ فارم دیا جا سکے یہاں پہ اپنے معاملات کو ڈسکس کیا جا سکے تو اس کے چھے مین آرگن تھے جو آپ کو بتائے ہوئے ہیں جنرل اسمبلی ہے سیکیورٹی کونسل ہے انٹرنیشل کوٹ آف جسٹس ہے ایکنومک اور سوشل ہے کونسل ہے یونائٹی نیشن سیکریٹری ہے یہ چھے مین آرگن ہیں جس کے درہو یونائٹی نیشن ورک کرتی ہے اب اس کا جو موجودہ سیکری جنرل ہے اس کا نام انٹونیو گویٹر ہے جو کہ موجودہ یونائٹی نیشن چکا ہے ایٹین ہے فارمر سیکری جنرل کوفی انان آف یونائٹی نیشن بیلانگ سٹو ویچ کنٹری گزشتہ سیکری جنرل تھا جس کا نام کوفی انان تھا جو کہ یونائٹی نیشن کا سیکری جنرل رہ چکا ہے وہ کس کنٹری سے بیلانگ کرتا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں کنٹری کا تھا کوفی انان گھانا سے بیلانگ کرتا تھا جی ایچ ای ای نی 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 سی سے لے کر 2006 تک دو ہزار ش تک کوفی انان جو کہ گھانا سے بیلانگ کرتا تھا سیکری جنرل رہا یونائٹی نیشن کا اور آج کل موجودہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے انٹونیو گویٹر ہے اچھا ان کے کیپٹل سننیں یونگنڈا کا کیپٹل کمپالا ہے چائنا کا کیپٹل بیجنگ ہے عجیبت کا کیپٹل کائرو ہے دو بارڈز ہو فیڈ میرائن فوڈ ریموو سالٹ ون آف گلینڈز وہ پرندے جو کہ کھاتے ہیں میرائن کہتے ہیں دریائی خوراک میرائن فوڈ دریائی خوراک ریموو سالٹ خارج کرتے ہیں نمکین خاری ون آف گلینڈ کس گلینڈ سے اسے ریکٹل سالٹ گلینڈ کہتے ہیں وہ بارڈز جو کہ دریائی خوراک کھاتے ہیں اور وہ نمکین سالٹ اپنے گلینڈ سے خارج کرتے ہیں اس کو ہونٹی ہے کہ آپ سالسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے جو دادا تھے انہوں نے کتنے سال کے لیے آپ سالسلم کی ریسپونس بیلیٹی اٹھائی اس کی ڈیٹیل سن لیں آپ سالسلم کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد جن کا نام حضرت عبداللہ تھا چھ ماہ پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی آپ سالسلم پھر پیدا ہوئے آپ سالسلم کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے کی پھر جب آپ سالسلم چھ سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا پھر آپ کی پرورش آپ کے دادہ نے کی دو سال پھر آپ سالسلم جب آٹھ سال کے ہوئے تو آپ کے دادہ حضرت عبد المطلب کی وفات ہو گئی تھی تو دو سال آتا ہے سی اس وقت آپ سالسلم آٹھ سال کے تھے اس کے بعد آپ سالسلم کی پرورش آپ کے انکل حضرت ابو طالب نے کی ان کے ساتھ آپ بزنس گیا کرتے تھے انہوں نے آپ کو سہارا دیا حضرت ابو طالب تو یہ ٹو یئرز آئے گا بہت سٹوڈنٹ ایٹ یئرز لگا آتے ہیں ایٹ یئرز نہیں آئے گا کیونکہ چھ سال تو آپ کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ نے کی تھی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے اور دو سال آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی تھی which of the gland produce bile bile سفرہ کو کہتے ہیں ان میں سے کون سا gland ہے جو کہ سفرہ پیدا کرتا ہے لیور میں پیدا ہوتا ہے بائل سفرہ لیور میں پروڈیوس ہوتا ہے a is the right option what was the name of mother of علامہ اقبال علامہ محمد اقبال جسے شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے بہت بڑے شاعر تھے علام اقبال آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بانو بیگم تھا اچھا یہ یاد رکھے گا بانو بیگم نہیں آئے گا ان کا نام امام بی بی تھا c is the right option امام بی 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 آئی بی آئی امام بی بی c is the right option تو یہاں پہ بولڈ بانو بیگم کیا ہو ہے لیکن یہ right option نہیں ہے یاد رکھے گا c is the right option امام بی بی ریجنل co-operation for development کا نام بدلا گیا تھا چین کیا گیا تھا 1985 میں کیا رکھا گیا تھا eco means economic co-operation organization b is the right option اب اس کی ڈیٹیل سن لیں دیکھیں پہلے ایک organization بنی تھی 1964 میں rcd کے نام سے rcd means جو question ہے original co-operation development جس میں پاکستان تھا ایران تھا ترکی تھا یہ تین founder تھے 1964 میں بنی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ regional corporation ہے means یہ تین region ہیں جو کہ مسلمان countries ہیں ہیں بھی قریب آپس میں یہ business کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے corporation کریں گے پھر اس کا نام change کر دیا گیا ECU رکھا گیا economic corporation organization 1985 میں اور اس میں یہ تین countries تھیں پاکستان ایران ترکی اور سات countries ایڈ ہو گئیں جن کے ساتھ تان لگتا ہے جیسے کازکستان ہے افغانستان ہے تاجکستان ہے ترکمانستان ہے کرگستان ہے کذاکستان ہے اسبکستان ہے یہ تان countries جو ہیں یہ سیون ہیں یہ بھی اس ای سی او میں ایڈ ہوئیں تو ٹوٹل دس میمبر کنٹریز ای سی او میں ہیں جس کا ہیڈ کورٹر تہران میں ہے ایران کا capital ہے تہران who was to develop the design of the museum of قید آزم ان میں سے قید آزم حمد علی جنہ کا مقبرہ کس نے design کیا تھا یا یا مرچنٹ نے یا یا مرچنٹ موسلم مقبرہ کس نے کیا تھا یا یا مرچنٹ نے بی is the right option which among the falling is not member of united nation ان میں سے united nation کا member کون نہیں ہے اب united nation کی ریٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں تو ان کے جو ممبر نہیں ہے وہ پیلسٹائن اور ویٹیکن سٹی یہ دو کنٹریز ہیں جو کہ بہت چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں یہ دونوں کنٹریز member نہیں ہیں united nation کی اب ایک question آتا ہے کہ united nation میں total member country 193 ہیں observer countries کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں observer countries دو ہیں جن کا نام holy سی ہے اور palestine ہے palestine phalestine اور holi سی یہ دو observer countries ہیں اب ان کے capital سن لیں پیلسٹین کے capital رمالا اور east جاروسلم ہے رمالا اور east جاروسلم دو capital ہیں phalestine ویٹیکن سٹی کا capital بھی ویٹیکن سٹی ہے جو کہ بہت ہی چھوٹی کنٹری ہے دنیا کی سب سے چھوٹی کنٹری ہے اٹلی کے اندر ہی آئیے سی او اپشن کینیا ہے کینیا capital نیروبی ہے where does the united nation commission on human right meet and for how long کہاں پہ united nation کا commission جو کہ human right کا commission ہے کہاں پہ ملتا ہے اور کتنے عرصے کے لئے ملتا ہے جنیوہ میں ملتا ہے چھے ہفتوں کے لئے سکس ویکس کے لئے every year ہر سال ان میں سے یہ کوئی دیجائے آگے آپ نے لکھ لینا ہے جنیوہ آگے جنیوہ میں ملتا ہے six ویکس چھے ہفتوں کے لئے every year ہر سال old name of squash squash کا پرانا نام کیا تھا اسے rackets کہتے تھے کیونکہ یہ racket ہوتا ہے squash جو کھیلتے ہیں رacket کے through ہی کھیلتے ہیں اس لئے اس کا پرانا نام ہی racket تھا بعد میں یہ change ہوا squash which rivers flows under Westminster Abbey Bridge جن میں سے کون سا river بہتا ہے Westminster Abbey Bridge میں Thames River Westminster Abbey Bridge basically London میں ہے اور Thames River بھی London میں ہے UK میں تو Blance Meter Abbey Bridge کے اندر جو ہے یہ river themes گزرتا ہے which among the falling is called pink city جائپور کو کہتے ہیں انڈیا میں ہے جائپور کیونکہ اس کی dominant color scheme ہے اس کی light building رات کے time جو building ہے جو lights ہیں وہ dominant color بہت ہی پیارے colors ہیں دور سے پتا چلتا ہے کہ واقعی کوئی city ہے اس وجہ سے جائپور کو pink city کہا جاتا ہے اس کی building کی colors lighting کی ہو جان سے which was rise known as penalty mate was right of Indian sub continent ان میں سے کون سا was رائے ہے penalty mate second last was رائے کو کہتے ہیں second last was رائے کا نام Lord ویول تھا آخری لارڈ موت بیٹن تھا جو کہ six month کے لیے آیا تھا short period کے لیے مارچ میں آیا تھا آگست میں end ہو گیا اس سے پہلے لارڈ ویول تھا بی is the right option لارڈ ویول 1943 سے لے 1947 تک رہا اس کے لابہ یہ option ہے لارڈ لنلیت گو لارڈ لنلیت گو 1936 میں آیا تھا 1943 تک یہ رہا اور اس کا time period سب سے longest ہے یہ question بھی آتا ہے کہ جب کرپس مشن ہوئا تھا 1942 میں اس وقت انڈیا کا واسرائے کون تھا لارڈ لنلیت گو تھا کیونکہ 1943 تک یہ رہا تھا 1936 سے 1943 تک تو یہ تنیور آپ کو یاد دونے چاہیے سب کے تو نہیں لیکن جو important واسرائے ہیں انڈیا کے ان کے آنے چاہیے اور جو لارڈ مان بیٹر ناسی آپشن یہ تو جسٹ سکس منت کے لیے آیا تھا شورٹ اس ٹائم پیرڈ تھا اس کا مارچ میں آیا 1947 میں اور اگست 1947 میں انڈ ہو گیا تھا اس کا how many days has remained in the abdomen of fish abdomen کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا حضرت یونس علیہ اسلام چالیس دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے تھے بھی آپشن آتا ہے حضرت یونس علی اسلام جو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے تھے چالیس دن 40 days بھی is the right option انہیں زن نون بھی کہا جاتا ہے زن نون is the title of حضرت یونس علیہ اسلام how many great lakes are in the world کتنی great lakes ہیں اس دنیا میں پانچ ہیں سپیریل لیک ہے ہورن لیک ہے مچھیجن لیک ہے ایرے لیک ہے اور انٹاریو لیک یہ پانچ great lakes ہیں تو B is the right option 5 next which crop is known as خریف crop ان میں سے کس crop کو خریف crop کہا جاتا ہے cotton کو cotton خریف crop ہے اور جو weight ہے گندم ہے میز ہے گرام ہے یہ ربی crop ہیں among US president Donald Trump stand for Donald Trump جو ہے وہ USA president کے number سے کون سے number پر آتے ہیں 45 number پر تھی 45 میں president تھی Donald Trump جو کہ Republican Party سے belong کرتے تھے امریکہ میں dual party system ہے دو parties ہیں Republican اور Democratic Donald Trump Republican Party سے تھی اب جو current president ہیں ان کا نام جو Biden ہے جو Biden 46 president ہیں USA کے Democratic Party سے belong کرتے ہیں امریکہ کا جو president ہوتا ہے یہ 4 year کے لیے elect ہوتا ہے 4 سال کے لیے جو ریشیا کا ہوتا ہے وہ 6 سال کے لیے پاکستان انڈیا کا آپ کو پتا ہے 5 سال ہیں which is the longest river of the world ان میں سے سب سے long گیس ریور کون سا ہے ریور نائل ہے بی is the right option دنیا کے سب سے long گیس ریور ریور نائل ہے جو کہ ایجپٹ میں ہے اور لارجیسٹ اگر پوچھے لارجیسٹ کہتے ہیں والیم کے حساب سے لیندھ چڑھائی کے حساب سے لمبا لارجیسٹ لارجیسٹ ایمازون ہے ای is the right option جو کہ ساؤت امریکہ کانٹیننٹ میں ہے ایمازون دنیا کا سب سے لارجیسٹ ریور ہے لانگیسٹ ریور نائل ہے بی is the right option اور جو سی option دیا ہوا ہے ینگ ریور ایشیا کا سب سے بڑا ریور ہے ینگ ریور ایشیا کا سب سے بڑا ریور ہے جو کہ چائنا میں ہے اور بھی اسی پہ ہے ایشیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے جو کہ چائنا میں ہے which among the falling is correct combination of all three economic growth indicators ہندو میں سے کون سے correct combination ہے تین economic growth indicators کے یہ consumption investment saving اس کے بعد بھی option اپشن ہے capital industry and agriculture c اپشن ہے investment saving capital none of these d is the right option اب اس میں جو ایکو ریٹ ہے جو کہ economic growth indicators ہیں ان میں gdp آجاتا ہے اس کے لاوہ stock market آتا ہے اور unemployment آتا ہے بھی روزگاری کتنی ہے gdp gross domestic product کتنی ہے stock market میں آپ کی approach کتنی ہے یہ تین فیکٹر ہیں جو کہ correct combination اکنامک growth indicator پلیٹ میں پڑے ہوئے کیک کی طرح ہے کہ آپ اسے آسانی سے کھا جائیں گے دنیا میں کوئی بھی کام ہے وہ کافی ٹف ہوتا ہے اسے کرنے کے لیے آپ کو کافی سٹرگل کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے سیکریفائزز نہیں پڑتی ہیں دن رات ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے تب جا کی وہ کمپلیٹ ہوتا ہے وہ بار عرب ڈیریکٹ انڈیریکٹ ہے عبدالسید ایٹیز فور او کلاک نو یہاں تک ہے اب بی اپشن ہے عبدالسید کی جگہاں چولڈ آ جائے گا چولڈ دات ایٹ واس ایٹ ایز نہیں آئے گا کیونکہ ایٹ ایز لگاتی ہیں تو پریزیڈنٹ بن جاتا ہے جب کسی سنٹینس میں پہلے پاسٹ ٹینس چل رہا ہے تو ہم آگے میں پریزنٹ نہیں کر سکتے آگے بھی پاسٹ ہونا چاہیے یہ گرامیٹیکل رول ہے تو انڈیریکٹ کرتے ہوئے اس جو ہوتا ہے وہ واس میں چینج ہو جاتا ہے ایٹ واس فور او کلاک اور جو نو ہوتا ہے یہ دین میں چینج ہوتا ہے تو بی ایز رائٹ اوپشن عبدالسید نے کہا کہ ایٹ واس فور او کلاک دین اب اس کی جو مزید دیٹیل ہے وہ انگلیش پورشن میں کریں گے ایکٹیوائز پیسیوائز کو اور ڈیریکٹ انڈیریکٹ کو اس کی ڈیٹیل اور رولز ہم وہاں پہ پڑھیں گے کرامن کاتبین مینز کرامن کاتبین نن آف دیز آتا ہے اسے آنریبل ریکارڈر کہتے ہیں یا پھر نوبل رائٹر ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے دی اوپشن از دی رائٹ اوپشن والی پرافیٹ پیس بی اپان امین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹک ریفیوج دیورنگ ہجرت انہا کیو آف سور بیز آرائٹ اوپشن آپ سے سلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف چھے سو بائیس عیسوی میں تو راستے میں آپ نے آپ دونوں نے پناہ لی تھی وہ کون سی گار تھی گار سور تھی بیز آرائٹ اوپشن تین دن کے لیے آف سلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ٹھہرے تھے سانٹیاگو سانٹیاگو of چھلی c is the right option چھلی کا capital سانٹیاگو ہے c is the right option کرپس مشن ان سب کانٹیننٹ ان نائنٹین فورٹی ٹو کرپس مشن جو کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں پہنچا تھا اور کب نائنٹین فورٹی ٹو میں اے ایز ارائیٹ آپشن سر سٹین فورڈ کرپس اس کے ہیڈ تھے بائیس مارچ انیس سو دیالیس کو یہ دیلی پہنچا تھا اور اس وقت ورلڈ وار سیکنڈ جاری تھی کیونکہ انیس سو انتالیس سے لے کر پہنتالیس تک تھی تو یہ جو مشن آیا تھا یہ چاہتا تھا کہ جو انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمان اور ہندو ہیں ان کو اعتماد میں لے کر اس جنگ میں ڈال دیا جائے اور یہ ہماری ہیلپ کریں تو نہ ہی یہ گاندھی نے اس کی ہیلپ کی تھی اور نہ ہی قید اعظم اس بات پہ ایگری ہوئے تھے تو کرپس مشن جو تھا یہ فیل ہو گیا تھا دیورنگ حج گیدرنگ اکرڈ ان نائن زلحج نائن زلحج پہ میدان عرفات میں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں بی ایز زرائٹ آپشن میدان عرفات میں کوٹ انڈیا مومنٹ سٹارٹڈ ان نائنٹین فورٹی ٹو کوٹ انڈیا مومنٹ مینز کوٹ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا انڈیا انڈیا کو انڈیا کو چھوڑ دو یہ ایک مومنٹ چلی تھی نائنٹین فورٹی ٹو میں سٹارٹ ہوئی تھی جو کہ گاندھی نے سٹارٹ کی تھی بریٹیشز کو کہا کہ آپ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں یہ ہندوستان اب ہمارا ہے ہندووں اور مسلمانوں کا ہے آپ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں تحریک بہت طاقتور تھی گاندھی بھی اریسٹ ہوئے تھے باقی امپورٹن لوگ بھی اریسٹ ہوئے تھے اس کے بعد قیدیعظم نے چلائی تھی کہ ڈیوائیڈ اینڈ کوٹ مومنٹ کہ پہلے انڈیا سب کانٹینٹ کو ڈیوائیڈ کریں پھر چھوڑ کے جائیں ورنہ اگر آپ ایسے چلے گئے تو ہندو تو بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملیں گے ہم یہاں پہ منورٹی تصور کیے جائیں گے اور ہم پہ ظلم ہوں گے تو یہ نائنٹین فارٹی ٹو میں قوٹ انڈیا مومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی محمد خان جنیجو پرائیم نیسٹر اور پاکستان لیفت ہز آفیس آن ٹونٹین نائنٹھ مائی نائنٹین ایٹی ایٹ محمد خان جنیجو جو کہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر تھے انہوں نے اپنا آفیس چھوڑ دیا تھا مینز ریزائن کر دیا تھا انتیس مائی نائنٹین ایٹی ایٹ کو ڈیسمس کر دیا گئے تھے اور ریلیکٹ ہوئے تھے نائنٹین ایٹی فائیب میں نائنٹین ایٹی فائیب سے لے کر ایٹی ایٹ تک تین سال کے لیے پاکستان کے پرائیم نیسٹر رہے اور پھر انہیں ڈیسمس کر دیا گیا کیونکہ زیاؤل حق چینج ہو گئے تھے جب پریزیڈنٹ چینج ہوا تھا تو انہیں بھی ڈیسمس کیا گیا تھا میڈ شپ مین رینک آف نیوی ایز ایکل ٹو وچ رینک آف آرمی اب نیوی میں علیہ دہ رینک ہوتے ہیں ایئر فورس میں علیہ دہ رینک ہیں اور پاکستان آرمی کے علیہ دہ رینک ہوتے ہیں تو نیوی کا جو رینک ہے میڈ شپ مین اس کے ایکل رینک پاکستان آرمی میں سیکنڈ ایفٹی نیوی کیا ہے بی ایز ارائیٹ آپشن وچ سینٹریلیشن کنٹری ہاتھ لارجس ریزارو آف آئل ان میں سے کونسی سینٹریلیشن کنٹری ہے جیس کے آئل کے ریزارو سب سے زیادہ ہیں کزاکستان بی ایز ارائیٹ آپشن کزاکستان اب یہ کوشن آتا ہے کہ سب سے زیادہ ریزارو کس کے پاس ہیں یہ تو چلو پوچھا ہے کہ ریزارو ان ان سینٹریلیشن کنٹریز میں سے کس کے ہیں اگر پوچھے کہ ریزارو ان دا وارڈ دنیا میں سب سے زیادہ کس کے پاس ہیں ریزارو پھر آپ نے وینز ویلہ لگانا ہے وینز ویلہ میں سب سے زیادہ ریزاروز ہیں آئل کے اور پھر پوچھتا ہے کہ پروڈیوسر کون ہے which is the largest پروڈیوسر آف آئل تو یو ایس اے سب سے زیادہ پروڈیوس کرتا ہے آئل کا سب سے زیادہ پروڈیوسر یو ایس اے ہے ریزارو اس دنیا میں سب سے زیادہ رکھے ہوئے محفوظ رکھے ہوئے ہیں لینز ویلہ کے پاس اور سینٹریلیشن کنٹریز میں کزاکستان کے پاس ہیں آئل ریزارو سب سے زیادہ اب ان کے کیپیٹل سننیں کرگستان کا کیپیٹل بشکک ہے کزاکستان کا کیپیٹل آستانہ ہے اوزبکستان کا کیپیٹل تاشکند ہے تاشکند کوئٹنگ کہتے ہیں زنگ کوئٹنگ زنگ کی تہہ چڑھانا آئر کس پہ آئرن پہ اس پروسسر کو کیا کہتے ہیں galvanizing means جسٹ کاری کرنا ملمہ سازی کرنا P is the right option next step which part of computer used for transfer of data ان میں سے کون سا پارٹ استعمال کیا جاتا ہے data کو transfer کرنے کے لئے physical part اور software part دونوں استعمال کیا جاتے ہیں data کو transfer کرنے کے لئے official language of جمہو اور کشمیر is کشمیری official language کون سی ہے جمہو اور کشمیر کی official language کشمیری ہے جو کہ 2020 میں جو بالپاس ہوا تھا اس کے مطابق کشمیری جو ہے وہ official language ہے کشمیر کی جمہو اور کچا привет جمہو اور کشمیریər موسیقی